موسیقی ویورس کیا حال ہے آپ کا شریف سی ہیں آج ہم ایک نئی اپیسوڈ کے ساتھ آپ کے سامنے موجود ہیں اور آپ یہ جانتے ہیں کہ ہمارا یہ پروگرام Empowering Youth with Sajid Malik with the collaboration of Asian Trade TV بڑی کامیابی کے ساتھ آہستہ آہستہ اپنی منزل کے طرف روا دوا ہے اور آپ لوگ کے جو فیڈ بیک ہے اصل میں وہ ہمیں یہ بتلا رہا ہوتا ہے کہ ہمارا یہ پروگرام کس قدر کامیاب ہے اور میں جو امید کرتا ہوں کہ آپ ایسے ہی اپنا فیڈ بیک ہمیں دیتے رہیں گے میں نے لاسٹ اپیسوڈ میں آپ کو بتایا تھا کہ آج کی جو اپیسوڈ ہوگی وہ ہم سی وی رائٹنگ پر بات کریں گے یاد رکھئے کہ سی وی رائٹنگ یہ آپ کا پہلا سٹپ ہے اپنے آپ کو کامیاب بنانے کے لئے آپ کی سب سے پہلے جو پرسنیلٹی سامنے آتی ہیں وہ فیزیکل ہی نہیں آتی وہ سی وی رائٹنگ کی صورت میں آپ کا سی وی جب آپ کسی جاپ کے اگینسٹ اپلائے کرتے ہیں تو وہ کاغذ کا ٹکڑا جس پہ آپ نے چیزیں تحریر کی ہوتی ہیں اصل میں وہ بتا رہا ہوتا ہے کہ آپ کیا ڈیزرف کرتے ہیں آپ کے پرسنیلٹی ٹریٹس کیا ہیں آپ کی لائکنگ کیا ہیں آپ کا ورک ایکسپیرینس کیا ہے اور آپ زندگی میں کہاں اپنے آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں نحضر سی وی رائٹنگ ایک آرٹ ہے ہماری بہت ساری جاپس میں نکامے کی بنیادی وجہ ہے ہمارا اچھا سی وی نا ہونا ہے جب ہم اچھے سی وی کی بات کرتے ہیں اس سے مراد ہے پروفیشنل سی وی کے نا ہونا میری بات یاد رکھیے جب تک آپ پروفیشنلی بیہیو نہیں کریں گے اپنے سی وی کو پروفیشنلی ان لائن میں کریں گے تو آپ کے پہلے سٹیپ کے کامیادی کے انکانات بھی کم ہوگے یاد رکھیے یہ آپ کی ایک گیٹ وی ہے آپ کی انٹری ہے اور آپ ایز ایمپلائیر بھی اور ایز ایمپلائی بھی دون صورتوں میں سی وی کی کپنی ایمپورٹنس ہے اور جب آپ کا سی وی ایچ آرٹ ڈپارٹمنٹ میں جاتا ہے یا ریکریوٹنگ ایجنٹ کے پاس جاتا ہے کچھ کامپنیز میں آؤٹسورٹس کیا ہوتے ہیں اور پروفیشنل ایچ آرٹ کے ٹیم میں بیٹھی ہوتی ہیں جو آپ کی سی وی کو بھی ایک آکانٹیبل کرتی ہیں اور اس میں پورا آپ کے سی وی نوڈ ڈاؤن ہوتا ہے کہ اس کے پلسس کیا ہے اس کے مائنس کیا ہے اور آپ کو اس ڈوب کے لیے ہمیں نیکس فیز میں انٹریول کے لیے ملانا چاہیے کے لیے ملانا چاہیے ایک تو سی وی کی سگنیفیکنس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے ابھی میں نے جتنی آپ سے تمہیدی باتیں کی ہیں یہ سی وی کی سگنیفیکنس کے بارے میں کی ہیں کہ سی وی جتنا آپ کا سگنیفیکنس ہوئے گا جتنا آپ اس کو یونیک بنائیں گے آپ باقی لوگوں سے ہٹ کے بنائیں گے اتنے آپ کے امکانات زیادہ ہیں کہ آپ کو نیکس فران کے لیے کال کی جائے جس سے مراد ہے انٹریول تو یاد رکھیں کہ جب بھی آپ سی وی بناتے ہیں تو سی وی میں آج کے اپیسوٹ میں ہم بات کریں گے دو طرح کے لوگوں کے بارے لیے ایک ہے ایکسپریئنس پرفیشنل اور ایک ہے رو ہے ایک ابھی سٹوڈنٹ یونیورسٹی سے ابھی جلس پاس آٹ ہوا ہے اور وہ اپلائے کاریا مارکٹ میں اور ایک ان کے مقابلے میں ایک ایسا کینڈیڈیٹ جو ایکسپریئنس ہے اور جس سے پاس ایکسپوئیر بھی ہے تو ہم دونوں کی بات کریں گے اس میں لیکن ان دونوں کی بات کرنے پر ضروری ہے کہ میں آپ کو یہ بتاؤ کہ سی وی میں دو چیزوں کی بڑی ضرورت ہے دو طرح کے سکلز سی وی کے کانٹیکس میں سمجھنے کی کوشش کیجئے اس اپیسوٹ میں ویسے جو ہار سکلز اور سوفٹ سکلز کی بات کرتے ہیں آج ان سکلز کو سی وی کے ساتھ ہم کمپیٹیبل کریں گے ہم اس کی بات کریں گے یہاں سی وی کے کانٹیکس میں جب ہم ہار سکلز کی بات کریں گے تو یاد رکھے گا ہمارا سپیشلائز نوڈی جائے گا ہمارا فروفیشنل نوڈی جائے گا ہمارا پروفیشنل کوالفیکیشن آئے گی ہمارا پروفیشنل ایکسپیلئنس آئے گا لینگویج آئے گی اسپاری آئے گا بلکل ہم ہار سکلز کی بات کریں گے تو ہماری کوار ویلیس بين کوار ڈگری ہیں کوالفیکیشن ہے اور ہمارا ایکسپیلئنس اسپاریر ریلیوننس وہ ساری جیزیں آئیں گے پروفیشنل پوائنٹ ایڈوز سے اور سی وی کے کانٹیکسٹ میں جب ہم سوف سکلز کی بات کریں گے یہ وہی سوف سکلز ہیں جساں انتھیوزیاستک آپ کی کمیٹمنٹ آپ کی پیشن آپ کی ہارڈ ورکنگ یہ ساری چیزیں آپ کی سوف سکلز کی ڈومین میں سی وی کے کانٹیکسٹ میں ہیں یہ بڑا ضروری ہے کہ آپ اس کو پھلے جاننے کی کوشش کیجئے کہ سی وی میں ہارڈ سکلز اور سوف سکلز کے ہوئے ہیں اب دیکھئے سی وی کا لی آؤٹ سٹارٹ کرنے اس پہلے اس کا فارمنٹ کیا آپ دیکھئے بڑا آسان ہے دو پیچز کا سویب بہت ہوتا ہے چاہے آپ رو ہیں اگر آپ ایکسپرینسٹ ہیں دو سویب دو پیچز کا سویب بہت اچھا ہے اگر رو ہیں تو ایک پیچ بھی ٹھیک ہے اگر آپ دو کرنا چاہتے ہیں اس میں کوئی مزائکہ نہیں ہے اس میں ہیڈنگز ہونی چاہیے میں ہیڈنگز آپ کو بتاؤں گا اس کے لیے فونٹ آپ کا بڑا مناسب سا ہونا چاہیے بہت بڑے بڑے فونٹ آپ نے اسمال نہیں کرنا ہے بڑا مناسب سا فونٹ بہت بڑی فونٹ بھی اسمال نہیں کرنا ٹھیک ہے آپ کو اس کو فینسٹ ہی بنانا بڑا سیمپل رکھنا ہے میں نے بس آؤ کہا تھے کہ بڑا فینسٹ ہی بنا دیتی ہوں کوئی ایر اِدھر جا رہا ہے کوئی ایمار اِدھر جا رہا ہے اس کی ضرورت نہیں ہے اور اگر آپ قرار کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ کی مرضی ہے لیکن بلیکن وچ سی وی انٹرنیشنل لے چلتا ہے اور بڑی اس کی ایکسیکٹیبیلیٹی ہے تو آپ اس کو جتنا سیمپل رکھیں گے اترے آپ کے آپ کا سی وی میں چار چار لگیں گے یہ اس کی فارمیٹ کیا بات کریں اب جب ہم سی وی کے سٹرکچر بھی بات کرتے ہیں تو اس میں اتیاد رکھئے سب سے اوپر آپ کا نام آتا ہے مسال کو طور پر میرا نام ہے ساجید حفیظ ملک میرا پورا نام آیا نیچے میرا کانٹیکٹ نمبر آیا اور میرا ایمیل ایڈریس آیا نیچے جو آپ کا پوسٹل ایڈریس ہوتا ہے وہ اوپشنل ہے آپ بھی بہت کیجئے کیجئے ویسٹ کے ساتھ تو آپ کبھی پریسیویل کو اٹھا کے دیکھیں تو نورملی سٹارٹ میں ان کا پوسٹل ایڈریس موجود نہیں ہوتا بہت کم ہوتا ہے ہمارے یہاں ایسٹ کے اندر یہ ہے کہ ہمارا یہاں پوسٹل ایڈریس بھی ہے تو یہ اوپشنل ہے اگر آپ لکھنا چاہتے ہیں نکلے جاتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ اور کیجئے سٹری کے ایک سائیڈ پر نورملی اس کے لیفٹ سائیڈ پر پک لگائی ہوتی ہے پک لگائی ہوتی ہے کیلئے کہ امیدوار نہیں اپنی اگر دوبارہ کمپیریزن کریں میں اس کے ساتھ وہاں تصویر کا کانسپٹ نہیں ہے ہمارے یہاں پک کو لگائے جاتا ہے تو وہ بھی اوپشنل ہے آپ کی مرضی ہے لیکن جو بنیادی چیزیں سٹارٹ میں آپ کا پنا نام آپ کا کانٹیک نمبر اور آپ کا ایمل ایڈریس یہ آپ کا ضروری ہے اب ترتیبز چلیں گے ہم نیکس فیس کے اندر آپ پہ سمبری آجے گی ہم عام تو اس کو سمبری کہتے ہیں وہ اس کو کمپلیٹ پرفائیل کہتے ہیں میں اس کو بیسے کمپیزن کر رہا ہوں اس میں کیا آنک اس میں یاد رکھیں اس سمبری کے اندر آپ کی ایڈوکیشن پروفیشنل ایڈوکیشن پروفیشنل ایڈوکیشن آپ کا پروفیشنل ایکسپیرینس سپیشلائز وہ آئے گا سوفٹ سکلز کے بعد اس برا کر دیجئے گا کہ میں بڑا انتھیوزیاسٹک ہوں میں بڑا ہارڈ ورکر ہوں میں سنسیر ہوں وہ ٹھیک ہے کوئی یہاں نہیں آئے گا یہاں کمپلیٹ پرفائیل کہہ رہے ہیں تو یہاں آپ نے وہ موٹی موٹی سی باتیں بتانی ہیں جو آپ کی ویلی کو ایڈ کر رہی ہیں جو کمپیٹیبل ہیں کہ آپ جس جوب کے اگینسٹ اپلائی کر رہے ہیں وہ چیزیں اپنے پاس موجود ہیں اس کے نیکس ٹریز کے اندر جو تیسری بات ہے وہ آپ کا یاد رکھیئیں آپ کے کورس کلز آتی ہیں یہاں کورس کلز سے مراد کیا ہے کورس کلز سے مراد آپ کا کمپیٹیبلیٹی ٹورس انڈسٹری کمپیٹیبلیٹی ٹورس کنسرن جوب یعنی کہ آپ نے یہ جو کورسز کر رکھی ہیں یہ جس جوٹ کے اگینسٹ آپ اپلائی کر رہے ہیں آپ کی کورس سکلز یہ یہ ہیں پروفیشنلی یہ جو کورسز کر رکھے ہیں اور ان ان کورسز کو آپ ایسی سے اپلائی کرواتے رہے ہیں یہاں پھر دوبارہ کورس کلز امراد ہونے ہی ہیں کورس کلز بھی ہوئی ہوگی جو سپیشلائز نولیج ہوگا جو پروفیشنل ایکسپیرینس ہوگا جو پروفیشنل آپ نے کورسز کی ہوئیں گے ڈپلومس کی ہوئیں گے وہ ساری چیزیں آپ کی core skills کا حصہ بنیں گی وہ چاہے آپ کا IT کے حوالے سے ہیں management کے حوالے سے ہیں یا چاہے آپ کا procurement کے حوالے سے ہیں supply chain کے حوالے سے ہیں administration کے حوالے سے ہیں کسی بھی اتبار سے ہیں core skills اس کے بعد جو third phase میں آپ کی چیزیں آئیں گی وہ آپ کو work experience آئے گا جو بڑا میٹر کرتا ہے اور work experience جب بھی آئے گا اس کے ترتیب دیکھئے یہ reverse chronological order میں آئے گا یعنی کہ latest to oldest ایسے آئے گا یعنی کہ سب سے پہلے جو موجودہ experience ہے اور اس کے بعد آپ کا experience جو جو پیچھے آپ جلدہ جائیں گے تو آپ کا experience میں آتا جائے گا اچھا اس کے اندر بھی آپ نے کیا لکھنا ہے یاد کیے جو experience professional ہے وہ جب بھی آپنا work experience لکھیں گے تو وہ آپ اپنا experience آپ کی نیچے company آپ کا tenure اور اس کے اندر آپ نے value addition کیا کی ہے آپ نے اس کے اندر رہتے ہوئے revenue کتنا generate کر کے دیا ہے آپ کی key responsibilities کیا تھی آپ کی key achievements کیا تھی آپ نے customer satisfaction اگر حاصل کی ہے تو اس کو لکھیں fix and figure کے ساتھ یہ چیزیں اپنے بات لانی ہے یاد رکھئے گا آپ جو بات ماں کریں گے fix and figure کے ساتھ اور یہ value addition ہوگی آپ کی آپ compatible ہیں market کے ساتھ تو مارکٹ میں رہتے ہوئے جو requirement کی اس job کی جو آپ نے achievements حاصل کی ہوئی تھی پرانی job میں رہتے ہوئے وہ ساتھ جیزیں آپ نے دیکھیں گے بڑے اچھی انداز میں ٹھیک ہے نا عموماً یہاں ہم غلطی کرتے ہیں ہم غیر ضروری باتیں لکھتے ہیں حالکہ وہ یہ چاہ رہے ہوتے کہ capacity building میں کیا کام کیا workplace ethics میں کیا کام کیا revenue generation میں کیا کام کیا loss کو کم کرنے میں کیا کردار ادا کیا flexing figure دیجئے یہ ہما باتیں بتاتے ہیں اور جو وہ لوگ non-experience ہیں وہ یہاں کیا کریں گے وہ کوشش کریں گے وہاں یہاں وہ اپنے soft skills کو expose کریں گے کہ میں passionate ہوں میں enthusiastic ہوں میں hard work ہوں versatility میرے اندر ہے وہ یہ اچھتے show کریں گے اور وہ اس کے علاوہ کیا show کر سکتے ہیں اندر فرض کیجئے آپ کو ایک content writing جو آپ کی offer ہوتی ہے تو آپ نے جو آپ اگر bloggers ہیں میرے blogs دیکھئے ہوئے ہیں content کے ڈیسٹیاں لکھ سکتے ہیں آپ نے کوئی charity donation کے لئے کوئی کام کیا ہوا ہے کسی activity کا حصہ نہیں ہے وہ لکھیں کسی job میں voluntarily اگر آپ نے perform کیا ہوا ہے تو وہ لکھ سکتے ہیں لہذا آپ گوگ بھی raw hand گوگ بھی بڑے خوبصورتی کے ساتھ آپ نے چیز کو مکمل کر سکتے ہیں ایسا نہیں کہ آپ کچھ نہیں لکھ سکتے ہیں یہ ساری چیزیں جو ہیں آپ ہی course specialties کی وہاں آج سکتے ہیں جو raw hand ہیں اب اس کے بعد آپ کا جو آخری phase ہوتی ہیں وہ آپ کا کیا ہے آپ کی education ہے تو یہ experience ہیں وہ تو اپنی education میں ایسا لکھیں گے اور جو non-experience ہیں وہ بھی لکھیں گے education میں یہ mater نہیں کرے گا education میں ترتیب سے order وحی ہوئے گا latest to oldest تو آپ ان کو بتائیں میرے پاس یہ 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 اچھا ہے آپ کے پر education ہو گئی تفصیل کے ساتھ آپ نے یہ آپ کے ڈیری ہے اور یہ آپ کے university ہے اور یہ آپ کے tenure اور ہے ترتیب پر ساتھ آپ کے last stage میں hopies اور interest ہوتی ہیں یاد رکھیں یہ optional ہے normally west میں عام طور پر لکھیں نہیں جاتے ہیں ہمارے یہاں ایک اس کا رجحان ہے optional ہے آپ لکھنا چاہتے ہیں ضرور لکھئے ٹھیک ہے نا اچھا اس hopies میں بھی آپ آپ reading کی بات کیجئے آپ یہاں بات کیجئے net surfing کی بات کیجئے یہاں آپ آپ research کی بات کیجئے بجائے کہ میں مووی دیکھتا ہوں میں کھاتا بہت اچھا ہوں میں آپ ڈک پہ چلایا آکھا یہ بات یہ hobies کیسا نہیں ہے میں cricket بڑی چیزی کھیلتا ہوں آپ نے یہاں بھی بڑی اچھی بات لکھیں ہیں جو relevant اور professional ہو تو یاد رکھیں یہ ساری طرزی پہ structure کی ہم یہاں اماماً غلط ہے کرتے ہیں اور ہم اپنے سیفی کو پڑھانے کی کوشش کرتے ہیں سیفی کو پڑھانا نہیں ہے دو پیچی زناف ہوتی ہیں تو میں امید کرتا ہوں جو باتیں میں نے آپ سے ڈسکس کی ہیں آپ اس کو practically اپلائی کریں گے اور اس کو انشاءاللہ فارملیٹ بھی کریں گے اور چینلائیس بھی کریں گے اور اگلی اپیسوڈ میں انشاءاللہ وطالہ ہم اس کے ساتھ جو لنک کرتی ہوئی چیز ہے وہ ہے پبلک سپیکنگ جنرل پبلک سپیکنگ کیا ہوتی ہے اور within the company پروفیشنل پبلک سپیکنگ کیا ہوتی ہے بڑا ضروری ہے ہمیں پریزمٹیشن ہی دینی پڑ جاتے ہیں ہم ڈیمسٹریشن یہ دیتے ہیں ہمیں بس اوقات کچھ چیز پریزینٹ کرنی ہوتی ہے کامپنیز میں اپنے چیف ایڈکٹیوز کے آگے مینجرز کے آگے وہاں بڑی پریچانی ہو جاتی ہیں تو ہم پبلک سپیکنگ پر تفصیل سے بات کریں گے ہوتی کیا ہیں اس کے رولز کیا ہیں اس کے وینز کیا ہیں ٹائپز کیا ہیں کس موقع پر کس طرح کی بات کیسے کنوے کرنی ہے اس کی پریلیوٹ کیا ہے اس کا باڈی سکچر کیا ہے اس کو اینڈ کیسے کرنی ہے پوری اس کی لے آؤٹ ہم بسنس کریں گے اور یہ آپ کے لئے بڑا مفید ہوئے گی انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ آج کے اپیسوڈ آپ کو یقیناً گزشتہ اپیسوڈ کی طرح اہل اہل فل ہوگی اور آپ اس سے فائدہ ہوتا ہے انشاءاللہ اور اگلی اپیسوڈ میں آپ ایسے ہی انگیج رہیں گے اور یہ سیکھنے سکھانے والا معاملہ جو ہم اپنی یود کی امپارمنٹ کیلئے کر رہے ہیں یہ چلتا رہے گا آپ کا ہمارے ساتھ سیکھنے سکھانے کے اس پروسیجر کیلئے ہم آپ کو شکریہ ادا کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آپ کی فیڈ بیکس اصل میں ہمیں بتا رہی ہوتی ہیں اور آپ کی کیوریز و انکواریز بتا رہی ہوتی ہیں کہ یہ پرگرام آپ کیلئے کہاں کہاں ہیل فل ہے اپنا بہت سارا خیال ہو کیے گا اس امید کے ساتھ کہ نیکس اپیسوڈ میں ملاقات ہوگی مجھے اجازت دیجئے السلام علیکم